اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذینہم فی صلاتہم خاشعون اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فردہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ سورہ المومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر 2 کی دلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خوشو کرنے والے ہیں وہ مومن کامیاب و کامران ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں چونکہ نماز پڑھنا مومن کے لیے آگے کامیابی کے لیے خوشو کا ذکر ہے خوشو کی دور قسمیں ہو سکتی ہیں قلب کا خوشو اور عاضی کا خوشو قلب کا خوشو یہ ہے کہ دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھگ جائے آزا کا خوشو یہ ہے کہ نماز میں اگر حالت قیام میں ہے تو سجدے کی ذرا پر نظر رکھے رکو کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان نظر رکھے بیٹھا ہوا ہو تو اپنے دامن پر نظر مرکود رکھے اور سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کی طرف رکھے دیز ہر قسم کی ایسی حرکت اور جنبیت سے اجتناب کرے جو نماز کے منافی ہو واضح ہے آزا کا خوشو دل کے خوشو سے وجود میں آ سکتا ہے مروی ہے کہ ایک شخص نماز میں اپنی دھاڑی کو چھیڑنے کا سلسلہ مسلسل جاگے رکھا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے دیکھ کر فرمایا اگر اس کے دل نے خوشو کیا ہوتا تو اس کے آزا بھی خوشو کرتے ہیں یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہوا اسی آیت کی ذہل میں اگر دل میں نماز نہیں ہے صرف آزا کو نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے تو یہ آزا اور دل دونوں پر بڑا بوجھ ہو گئے اسی مطلب کو قرآن نے فرمایا یہ نماز بار گراں ہے مگر خوشو رکھنے والوں کے لئے نہیں سور بقیر کی آیت نمبر 45 میں آئے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ واضح ہے نماز اگر قبول ہو جائے تو ثواب ہے اگر نماز پڑھی جائے قبول نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا مگر نماز نہ پڑھنے کا عذاب بھی نہ ہوگا کیونکہ نماز پڑھ لی گئی ہے لہٰذا اس نماز کی بھی اہمیتیں جو قبول نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے عمر بالمعروف سور عارب قوانمجید کے سوال نمبر کے سورہ اس کے آیتا 29 میں اشارت ہوا قل عمر ربی بالقسپ وعقیمو وجوہکم عہدہ کل مسجد وضعوہ مقلسین لہ الدین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرے پرودگاہ نے تو انصاف کا حکم دیا ہے یہ بھی کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ قبلے کی طرف سیدھا کر لیا کریں اور اس اللہ کی خالص عبادت کر کے اس سے دعا مانگیں عمر بالمعروف مخلوق کے عامال میں افضل ترین عمل ہے یہ مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث سے مزید مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بالمعروف کو اصلاح خلاعق کے لئے فرض کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دسلسے ہیں ساتھویں حصہ عمر بالمعروف ہے اور یہی وفا ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے عمر بالمعروف کیا اس نے محمدین کی پشت کو مضبوط کیا اس کے علاوہ مہمان کی عزت انسان کو کرنا ہے اور اس حضرت میں فرمایا کہ جب بھی نماز کی حالت میں کوئی آپ سے ملنے آتا تھا تو آپ جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملتے تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بتائی جاری ہے کہ مہمان کی عزت کیسے کرتے تھے توازو کیسے کرتے تھے توازو کی سسل میں ہے کہ آپ کا توازو سب سے زیادہ تھا اور غرور کے بغیر خاموش رہتے تھے اپنے جوتے و لباس کو خود سیتے تھے بھکی کا دودھ خود دوتے تھے اور جب غلام تھک جاتا تھا تو آپ اس کی مدد کرتے تھے یہ طرح آپ عضو قبول کر لیا کرتے تھے جب کوئی آپ سے معافی مانگتا تو آپ اسے معاف کر دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کو پوری فرماتے تھے جب بھی آپ کے پاس اپنے حاجت کیلئے کوئی آتا تھا تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے تھے چاہے مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام اس طرح آپ بھوک کو برداشت کرتے تھے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقاروں مساکین کے ساتھ بیٹھتے تھے کبھی بھی کسی وقی کی فقی کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اللہ ہمیں صرحت رسول اور اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیقاتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ